اس سال فوربس کی فہرست میں شامل دو ہزار چھ سو اور سٹھ ارب پتیوں میں چند خواتین ہیں صرف تین دو ساتھ جو پچھلے سال تین سو اٹھائی سے کم ہے مجموعی طور پر یہ تین سو سپتائیس خواتین بشمول وہ جو اپنے شریک حیات بچے آبہن بھائیوں کے ساتھ اپنی خوش قسمتی بانتی ہے کی مجموعی مالیت ایک اشاریا پانچ شے ٹریلین ڈالر ہے جو پچھلے سال ایک اشاریا پانچ تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے فرانکوسا بیٹنکوٹ میرس مجموعی مالیت چوہتر اشاریا آٹھ ڈالرز بلین دولت کا ذریعہ لوریل مک فرانس بیٹنکوٹ میرس مسلسل دوسرے سال قرآ ارز کی امیر ترین خاتون ہے وہ خوبصورتی کے دیو کے بانی کی پوتی ہیں اور پہلی بار دو ہزار اٹھارہ میں دنیا کے عرب پتی افراد کی فہرست میں شامل ہوئی اپنی والدہ لیلین بیٹنکوٹ کی موت کے بعد جو اس وقت دنیا کی امیر ترین خاتون تھی دو ایلیس والٹن مجموعی مالیت 65.3 ڈالرز بلین دولت کا ذریعہ والمار مرک یو ایس والمارٹ کے بانی سیم والٹن کی بیٹی ایلیس والٹن کی خوش قسمتی گزشتہ سال کے دوران بڑھتے ہوئے والمارٹ سٹاک کی بدولت 3.5 ڈالر تک بڑھ گئی ہے وہ دو ہزار بیس میں دنیا کی امیر ترین خاتون تھی لیکن بیٹنکوٹ سے اپنا مقام کھو بیٹھے جولیا کوچ مجموعی مالیت 60 ڈالرز بلین دولت کا ذریعہ کوچ انڈسٹریز مرک یو ایس قدامت پسند اتیہ دہنگان اور مخیر حضرات ڈیویڈ کوچ کی بیوہ جولیا کوچ اور ان کے بچے کوچ انڈسٹریز میں 42 فیصد حصص کے مالک ہے جو کہ امریکہ کی دوسری سب سے بڑی نجی کمپنی ڈیویڈ کے بڑے بھائی چارلز کوچ کے چیئرمین ہیں اور 42 فیصد حصص کے مالک بھی ہیں چار میک کینزی سکاٹ مجموعی مالیت 43.6 ڈالرز بلین دولت کا ذریعہ ایمیزون مرک یو ایس ایمیزون کے بانی جیف بیزوز کو 2019 میں طلاق دینے کے بعد سے سکاٹ تاریخ کے سب سے زیادہ فلاحی انسانوں میں سے ایک بن گیا ہے اس نے دو سال سے بھی کمرسے میں ایک ہزار دو سو پچاس سے زیادہ تنظیموں کو 12.5 ڈالر کا عطیہ دیا ہے پانچ جیکولین مارس مجموعی مالیت 31.7 ڈالرز بلین دولت کا ذریعہ کینڈی پالتو جانوروں کا کھانا ملک یو ایس مریخ کو مارس انکورپریٹڈ کا تخمینہ ایک تہائی براست میں ملا کہ پیچھے کینڈی اور پالتو جانوروں کے کھانے کا مجموعہ اور ایانس اور پیدگری جیسے برانس کمپنی کی بنیاد ان کے دادا فرینک سی مارس نے 1911 میں رکھی تھی